السلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال چالے سب کا امید ہے کہ آپ سب برکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے سنڈے ہے تو سنڈے ہوتا ہے فرنڈے ٹھیک ہے نا تو آج جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے شروعات کی ہے نماز پڑھتے ہی ہم لوگ نکلے ہیں مارننگ وارک کے لیے اور جناب آپ لوگوں کو آج مارننگ وارک پر اس لیے اپنے ساتھ رکھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے قریبی پارک میں جو ہے نا وہ اتنا اچھا انتظام ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگ وارک کرتے ہو نا تو بہت ہی زبردست قسم کی صورت رحمان کی تلاوت وہ لوگ جو ہے وہ چلا دیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اسکار وغیرہ چلتے رہتے ہیں تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ وارک کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ موہیں پڑھتے رہنا تو ایک عجیب سا جو ہے نا وہ سکون سا جو ہے نا وہ ملتا رہتا ہے تو چلیں جی آپ لوگوں کو بھی میں سناتی ہوں تو چلیں جیسے ہوں اچھا جی وارک شاپ کر کے ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور گھر جب میں آئی ہوں تو رات سے میں نے پلاننگ کیوئی تھی کہ آج نا سنڈے کو میں نے سپیشل جو ہے وہ ناشتہ بنانا ہے تو ناشتہ آج میں سپیشل بنانے لگی ہوں آج میں بناوں گی چکڑ چولے بہت ہی مزیدار سے اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو میں نے نا رات کو ہی بھگو کے رکھ دیا تھا چنوں کو تو اب جو ہے وہ میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ جی کس طرح سے مزیدار اور بہت ایزی اور چھٹ پٹ بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پریشر ککر میں جو ہے وہ چنوں کو رکھ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم لوگ شامل کریں گے کٹی ہوئی پیاز آچھا آپ لوگوں نے نا جو پیاز ہے وہ جیسے مرزی رکھ لیں کوئی اس کا ایشو ہی نہیں ہے مطلب جیسے مرزی کاٹ کے رکھ لیں کیونکہ ہم لوگوں نے پریشر ہی لگانا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے تقریباً آدھا کلو چنیں لیا ہے تو اس میں جو ہے وہ میں اس حساب سے جو ہے وہ پیاز شامل کر رہی ہوں میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بڑا پیاز جو ہے نا وہ لے لیا تھا اور جناب اس کو میں نے کٹنگ کر کے اس طرح رفلی کٹنگ کر لیا تھا اور اس کو میں نے ڈال دیا اب میں کیا کروں گی اس طرح سے میں نے آلو لے لیا تھے دو اور وہ بھی جو ہے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایک شامل جو ہے وہ میں سالٹ اٹ کروں گی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے آپ لوگ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتا ہوں تو ابھی خیر ہم نے ان ساری چیزوں کو بوائل ہی کرنا ہے باقی مسالے جو ہیں وہ ہم بعد میں جو ہیں اس کے مسالے میں اٹ کریں گے اچھا جی پانی جو ہے آپ لوگوں نے چنوں سے ایک انچ زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم پریشر ہی لگانا ہے ہم نے بہت ہی سپیشل پراتھے اچھا آپ لوگوں نے بتاتی کیا ہوں پریشر ہی کہ آپ آواز کن رہے ہوں گے اس کو تو پریباً ہم اچھی دیئے کا پریشر لگائیں گے یہ جو چھینے ہیں وہ اچھے دیکھے سے دھائیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے تو چھان لیں گے اچھے دیکھے چھینے اچھا جی اب میں جو ہے وہ سپیشل جو پریسپی پراتھے بنانے کے لیے آٹا گونج رہی ہوں اس میں میں دو کپ بھر کے جو تھے وہ میں نے گندوں کا آٹا لے لیا تھا اور ساتھ میں میں نے ایک کپ جو تھا وہ میدہ لے لیا تھا اچھان کر اچھے طریقے سے میں نے ان دونوں کو کر لیا تھا میکس اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں انٹری بلکل ہلکا سا کریں گے زیادہ نمک اس میں ہم لوگ شامل ہرگز نہیں کریں گے اس کے بعد جناب ہم لوگ لے لیں گے گھی آپ لوگ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوسرا جو عام کھی ہوتا ہے وہ بھی اچھا گھی کے جو ہے نا پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہے آٹے میں بھی ایک چمچ جو ہے بھر کے ہم لوگ گھی کا شامل کر دیں گے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم کر لیں گے یہاں میرے آٹا گونکے رکھے ہوئے اور یہ ایک بہترین ٹپ ہے اگر آپ لوگوں کا سکران شاپر ہیں نا اس کو کٹنگ کر کے آپ کو گاٹے پہ رکھ دو نا تو آٹے پہ کبھی بھی سکری بغیرہ نہیں آئے گی آپ کا آٹا خراب نہیں ہوگا میں نے تقریباً دس منٹ کا پریشر لگایا تھا چنوں کو اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ چنیں اچھے طریقے سے گل چکے ہیں کہ نہیں کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ پریشر لگا دیں گے اور یہاں پر میں یہی چیک کر رہی تھی اور دیکھیں بہت زبردست قسم کے جو ہمارے چنیں ہیں نا وہ بوائل ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے آلو جو ہیں ان کو سیپرٹ کر لیا ہے اور اس میں تھوڑے سے چنیں ایڈ کر دیئے ہیں اب ان دونوں چیزوں کی جو ہے وہ ہم لوگ پیسٹ بنا لیں گے اس سے ہمارے چنیں جو ہیں وہ بہت کریمی اور بہت ہی ملائم بنیں گے یہاں پر میں نے پیسٹ بنا لی تھی یہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں کتن تھک اور بہت ہی زبردست کریمی سی جو ہے اس کی پیسٹ ریڈی ہو چکی ہے اسی سائٹ پر میں نے رکھ دیا ہوا تھا دلائم رکھ کے پیسٹ پیسٹ بیش کے ملائے اینHeah konuşمی ویٹیو چکی ہے چیئے ہمیں بہت دونوں 돼سس Изنے ہو سمیں نکاتا گیا گا یہ دیکھیں کہ ہم نے پیسٹ اس میں شامل کر دی ہے اور اب آپ لوگ دیکھیں گا بہت ہی زیادہ کریمی سے جانا وہ بننے والے ہیں ہمارے مزیدار سے شکر چھولے یہ چیک کریں ملائم سے دیکھیں کہ ہاں سے جب آئیل ریلیس کر دے مسالہ پھر ہم اب ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں جو ہم لوگوں نے چنے بوائل کیے ہوئے تھے ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں جو ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں ہم نے اس میں شامل کرنے والے ہیں بڑے مزیدار سے چھنے بن گیا ہے لاس پر گرام مسالہ ایٹ کر دیں گے مزیدار سے چھنے جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو چائیں گے ایک کپ سوچی لے لیے ہم نے حلوہ بنانے کے لیے یہ والا کپ اب اسی کی ساری ہم باقی بھی چیزیں اسی سمیہ کر کے بنائیں گے تو یہ ایک کپ سوچی لے لی ہم نے ہم نے ہم نے جو چمچ ہیں وہ لے لیے گھی کے اب اس میں ہم علائچی شامل کریں گے علائچی جو ہے نا اب اس میں شامل کریں گے ہم نے شامل کر لیا کچھ کمانے شروع گئے لیکن ہم اس کو براؤن ہونے تک رہنا ہم کریں گے اس کو بھونیں گے ایک کپ سوچی تھی لیکن آدھا کپ میں نے چینی لیا چینی زیادہ نہیں دی اور براؤن سی ہو جائے گی پھر ہم اس میں چینی اٹ کریں گے چینی شامل کر دی اس میں رکھیں گے ہم نے اس کو بھیننا ہے یہ اچھے طریقے سے اچھا جی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ ایک کپ سوچی کا تھا تو اس میں میں نے چار کپ پانی کے شامل کر دی ہیں اور جیسے ہی پانی شامل کر دیا اس میں تھوڑا سا کلر بھی شامل کر دیا تو بہت خوبصورت کلر آجاتا ہے ہلوے کا نا کیونکہ جو ہلوے کا ایکچول کلر ہوتا ہے نا وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن مجھے اس طرح کا ییلو کلر جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی جب آپ لوگ دیکھیں کہ سوچی جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جائے گی مطلب پانی سارا ڈرائے ہو جائے گا اور جو سوچی ہے نا جب پتیلی چھوڑنا شروع ہو جائے گی نا تب ہمارا ہلوہ بن جائے گا اس سے پہلے ہم اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم لوگ یہ ہی یہاں پر میں اس کو اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں لیکن بار بار کیا تھا یہ دیکھیں بھاپ سامنے آ رہی ہے تو جناب پھر مجھے ہلپ لینی پڑھتی ہے کسی نہ کسی کی اچھا جی اس میں اب میں نے کشمش شامل کر دی ہے کوئی بھی میٹھا تب تک پسند نہیں ہے جس میں کشمش نہیں ہوگی میں میٹھا تب تک کھاتی ہوں جب تک اس میں کشمش ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوے میں میں نے بہت زیادہ کشمش شامل کر دی تھی اچھا جی اب ہم اس کو لگا دیں کہ دم کیونکہ کافی جو اچھے طریقے سے بن چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت نرم اور ملائم سا ہمارا ہلوہ ریڈی ہو گئے اب ہم پراتھے بنائیں گے آج میں گول پراتھے بنا رہی ہوں کیونکہ میرا بڑا دل تھا کہ میں گول والے پراتھے بناؤں کیونکہ چکور میں ہمیشہ بناتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو لیئرز چیک کرواری تھی اس کی بڑی مزے کی جو ہے نا وہ اس کی لیئرز بنی تھی اور یہ دیکھیں ہمارا گول پراتھا جو ہے نا وہ آج بن چکا ہے اور بس آپ کو پتا ہے کہ صبح کے ٹائم نا گیس کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے تو میں آج یہی ٹرائی کر رہی تھی کہ اگر میں اس طرح کا ناشتہ گھر پر بنا لیتی ہوں پھر میں بزار سے نہیں مانگوا ہوں گی نیکس ٹائم سے میں گھر پر بنایا کروں گی کیونکہ جب ہم بزار سے لے کے آتے ہیں ایک تو آج کل آپ کو پتا ہے جیسا موسم ہے نا باہر مکھیاں وغیرہ بہت ہوتی ہیں اچھا باتوں باتوں میں یہ دیکھیں جی ہمارا بڑا مزیدار سا ناشتہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بن گیا یہ دیکھیں میں صبحوں سے لگی ہوئی تھی میں نے کہا یار آج نا گیس جانے سے پہلے پہلے ہم یہ کام کر لیں تو یہ دیکھیں جی تو جناب آج کا جو سپیشل ناشتہ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ سنڈے کو جو ہے نا وہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ مزیدار سا جو ہے ناشتہ سب کو کروائیں گے اور خود بھی کریں گے تو جناب یہ دیکھیں دونوں ریسی پی ایسی میں نے آپ لوگوں کو دیئے ہیں جو چھٹ پٹ تیار ہونے والی ہیں آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا بلکل آپ لوگوں نے نہیں بھولنا تو جناب یہ دیکھیں ہلوہ بھی کتنا مزے کا بنا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ چھٹ پٹ بننے والی ہے اور مزیدار سی بننے والی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہوتی کرسپی پھرت ہے اس کو ہم ہلوے کے ساتھ اس طرح سے یہ دیکھیں ہلوے کے ساتھ کھا رہے ہیں ہون مزیدار مزیدار ناشتے کا انڈ ہمیشہ مزیدار ٹرائے پہ ہوتا ہے اگر میں ناشتے میں چائے نہ بھی ہونا تو مجھے اسے لگتے میں نے ناشتے ہی نہیں کیا مطلب ناشتہ ہی ادھورا سا لگتا ہے تو جناب یہ تھا سپیشل ناشتہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ میں بتائیے گا آپ لوگ سنڈے میں کس طرح کا ناشتہ جو کرنا پسند کرتے ہیں مطلب سنڈے ہو یا کوئی بھی دن آپ لوگ سپیشل ناشتہ بنائیں تو اس میں کیا چیز زیادہ پسند کرتے ہیں کیا چیز بنانا پسند کرتے ہیں تو مجھے ضرور شیئر کیجئے گا چلیں جی اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ میں ہمیں تک کے لئے الحافظ دودھ پتی لگ رہی ہے آج کی تو دودھ پتی لگ رہی ہے میں نے کہا دودھ پتی بھی ہیں سارے very good